اسلام لیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میٹرک اور انٹرمیڈیئیٹ کے امتحانات کی ری چیکنگ ری چیکنگ فی اپلائنگ میتھرڈ اور ری چیکنگ کے رون ریگلیشن کے بارے میں بات کی جائے گی ری چیکنگ کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے واضح ہے ری چیک مطلب دوبارہ پردال کرنا تفتیش کرنا اگر ایک طالبہ علم بورڈ کی امتحانات دیتا ہے اور انتہانات آنے کے بعد وہ اپنے حاصل کردہ نمبر سے سیٹسفائل نہیں ہوتا کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا حل کردہ انتہان اس کے نتیجے کے برحقس ہے اور اسے دیئے گئے نمبر بہت کم ہیں تو طالبہ علم کے ان ڈاؤنس کو دور کرنے کے لیے بورڈ طالبہ علم کو ری چیکنگ کا حق دیتا ہے تاکہ وہ اپنے تمام تشب و شبہات کو دور کر سکے اور کسی طالبہ علم کے ساتھ کسی بھی قسم کی نائنظافی نہ ہو سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم ری چیکنگ کے لیے کس وقت اپلائے کر سکتے ہیں ری چیکنگ کے لیے انتہانات کے نتیجے کے اعلان کے پندرہ یوم کے اندر اندر طالبہ علم کو ری چیکنگ کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے ابھی گزشتہ پندرہ اگست کو میٹرک کے نتیجے کے اعلان کے بعد طالبہ علم پندرہ سبتمبر تک ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سر ری چیکنگ فیس کتنی ہے پاکستان کی ٹوٹل 32 بورٹ بنتے ہیں تمام بورٹ کی فیس میں تھوڑا بہت فرق ہے اگر میں لاہور بورٹ کی فیس کی بات کروں تو اس کی ری چیکنگ فیس 1000 روپے اور چلان فارم فیس 100 روپے ہے مطلب اگر ایک طالب علم نے کسی ایک مضمون کی ری چیکنگ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ٹوٹل فیس 1100 روپے لگے گی اسی طرح دو مضمون کے لیے 2100 روپے تین مضمون کے لیے 3100 روپے اور اسی طرح بل ترتیب اگر اور مضمون بڑھاتے چلے جائیں تو نمبر آف تھاؤزنڈ بھی انکریز ہوتے چلے جائیں گے یاد رہے پریکٹیکل اگزیم اور تھیوری اگزیم دو الہدہ الہدہ سبجیک کاؤنٹ ہوں گے جن کی ری چیکنگ فیس بھی الہدہ الہدہ کاؤنٹ کی جائے گی سر ری چیکنگ کے لیے اپلائے کہاں کریں ہر بورڈ ریزلٹ اناؤنس کے تھوڑے ہی دیر بعد اپنی ویب سائٹ پر اس کا پورٹل یا لنک بنا دیتا ہے جس پر کلک کرنے کے بعد ایک طالب علم اپنا رول نمبر انٹر کرتے ہی اپنے لیے ری چیکنگ چلان ڈاؤنلوڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس چلان کو ایچ بی ال کی کسی بھی برانچ میں جمع کروایا جا سکتا ہے سر کیا بورڈ آفیس کسی قسم کی ڈوکومنٹ بجوانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں لاہور بورڈ کی بات کروں تو لاہور بورڈ میں ری چیکنگ کے لیے کسی بھی قسم کی ڈوکومنٹ کو بورڈ آفیس بجوانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ بورڈ ایسے ہیں جہاں ڈوکومنٹ بجوائے جاتے ہیں زیادہ تر ری چیکنگ چلان فارم کے نیچے ہی ریکوائیڈ ڈوکومنٹ کی تفصیل دی گئی ہوتی ہے سر کیا ری چیکنگ کے لیے ہم اپنے ساتھ اپنے کسی ٹیچر یا ریلیٹیو کو لے جا سکتے ہیں تو جواب ہے نہیں بورڈ آفیس تک آپ اپنے کسی ریلیٹیو یا ٹیچر کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن ری چیکنگ روم میں صرف کینڈیڈیٹ کو ہی جانا علاؤ ہے وہ جا کر اپنے پیپر کی پرطال کر سکتا ہے ری چیکنگ کے قوائد و ضعبط کیا ہے ہمیں کس طرح ری چیکنگ کروائی جائے گی جوابی کاپی یا کاپیاں کا مقرر پرطال مقرر پرطال مطلب ری چیکنگ کا بینک چلان حبیق بینک لیمٹیٹ کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائی جائے عملی امتحان کی کاپی مقرر پرطال بھی بورڈ کے قوائد کی روح سے ہو سکتی ہے مطلب جو عملی امتحان سے مراد ہے پریکٹیکل امتحانات فیس برائے مقرر پرطال ناقابلے واپس ہوگی تو جو آپ کی ری چیکنگ کی فیس ہے وہ ناقابلے واپسی ہے ہاں اگر لاس پر آپ کا جو کلیم ہے آپ کے ماس کا جو کلیم ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی جو ری چیکنگ کی فیس ہے وہ آپ کو واپس کر دی جاتی ہے پوائنٹ نمبر ٹو زائد المیاد یعنی مقرر تاریخ کے بعد جمع کروائے گئی فیس قابلے قبول نہ ہوگی اگر آپ کی ری چیکنگ کا جو ٹائم ہے وہ پاس ہو گیا ہے ری چیکنگ کی جو لاس ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی وہ نکل گئی ہے تو اس کے بعد اگر وہاں پہ جاگے آپ کوئی فوم جمع کرواتے ہیں تو وہ جمع نہیں ہوگا آپ کی فیس زائع ہو جائے گی بورد کے قوائد و زوابید اور عالی عدالتوں کے مطابق جوابی کاپی کی دوبارہ مارکنگ مطلب ری مارکنگ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی تو آپ کے جو پیپر جو آپ ری چیکنگ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا صرف اس کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اگر ری کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی ہو تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے امیدوار اپنی جوابی کاپی یا کاپیوں کی مقرر پرتال صرف مندرجہ زیل امور کی تزدیق کے لیے کروا سکتا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے جی جوابی کاپی کا کوئی حصہ جانچے بغیر تو نہیں رہ گیا جوابی کاپی یا اس کا کوئی حصہ تبدیل تو نہیں ہو گیا ہر سوال کا حاصل کردہ جزوی نمبر کا میزان میزان سے مراد یہاں پر ہے نمبر سوال کے آخر میں درج کیا گیا ہے مطلب اس سوال کے نمبر وہاں پر لگائے گئے ہیں یا نہیں لگائے گئے ہر سوال کے آخر میں درج کیا گیا ہے میزان مطلب نمبر جوابی کاپی کے سرورک پر درست منتقل ہو گیا ہے یہاں پر سرورک سے مراد ہے فرسٹ پیج جہاں پر ہم ٹوٹل نمبر پوشن وائز لکھتے ہیں سر ورک میں دیئے گئے نمبروں کا میزان درست ہے اور آپ کا ریزلٹ کارڈ سے مطابقت رکھتا ہے پوائنٹ نمبر سین مدرجہ بالا حمول کی تزدیق کرنا مکرر پڑتال کمیٹی کا کام ہے مکرر پڑتال کمپنی سے مراد ہے ری چیکنگ کمیٹی پوائنٹ نمبر رے اگر امید واران سیریل نمبر چار سے متفق ہے تو کمپیوٹرائز بینک چلان پر مجوزہ فیز بینک میں جمع کروائے تو اگر آپ اوپر دیئے گئے جو پوائنٹ نمبر فور ہے اس کی تمام شرائط جو اس کے اندر آ رہی ہیں اگر آپ اس سے متفق ہیں تو پھر آپ فیز جمع کروائیں ادروائز فیز جمع نہ کروائیں پوائنٹ نمبر پانچ فیز جمع ہونے کے بعد کمپیوٹرائز تریقہ کار کے تحت آپ کے دیئے گئے موبائل نمبر پر جوابی کاپی دیکھنے کی تاریخ اور وقت فیز ویریفکیشن ہونے کے بعد بذریہ ایس ایم ایس مطلع کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ری چیکنگ کے لیے تو وہاں پر آپ سے ایک نمبر بھی لیا جاتا ہے اسی نمبر کے اوپر آپ کو آپ کی جو تاریخ ہے اور وقت کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر سکس ایس ایم ایس نہ آنے کی صورت میں بورڈ کی ویب سائٹ www.baislahore.com سے اپنی جوابی کاپی دیکھنے کی تاریخ اور وقت دیکھ سکتے ہیں تو جہاں پر آپ اپلائے کرتے ہیں ری چیکنگ کے ٹائم پر تو وہی پر جا کر آپ کو ایک اوپشن مل جاتا ہے اپنی تاریخ دیکھنے کے لیے تو وہاں پر جا کر آپ اس اوپشن میں اپنا جو رولنبر ہے انٹر کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی ری چیکنگ کی تاریخ اور وقت کیا ہے پوائنٹ نمبر سات یہ فارم مطلب جو کینڈیڈ کوپی ہے فیز کی ادائیگی کے بعد بورڈ کی طرف سے دیگی تاریخ کو امیدواران ہمراہ لائیں گے مطلب جب آپ بینک میں فیز جمع کرائیں گے تو وہاں پر ایک کینڈیڈ کوپی آپ کو دے دی جائے گی وہ کوپی آپ نے ری چیکنگ والی تاریخ کو اپنے ساتھ لے کر جانی ہے نیز بورڈ میں فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں تو کسی بھی قسم کا فارم آپ نے بورڈ میں جمع نہیں کروانا ہے ری چیکنگ فیز ایچ بی ایل مطلب حبیب بینک کی بورڈ برانچ کے علاوہ حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائی جا سکتی ہے آخر میں دوبارہ یار کروا دوں میٹرک کے وہ طالب علم جن کا نتیجہ اکتیس اگست کو آیا ہے اگر وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ری چیکنگ کی آخری تاریخ پندرہ سپتمبر ہے پندرہ سپتمبر کے بعد کوئی بھی طالب علم ری چیکنگ کے لیے اپلائے نہیں کر پائے گا اس حوالے سے اگر کسی طالب علم کو کوئی بھی دشواری ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے تو یہ تھی پیپر ری چیکنگ کی مکمل تفصیل مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے سٹے ٹیونڈ سٹے بلیس اللہ حافظ